اسلام علیکم ایرون سعودی عرب میں مقیم غیر ملکوں کے لیے بڑی خوش خبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہو اس کا اکامہ ایکس بائے ہو شرکہ بند ہو مسلسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہم انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر اندر امبیسی کے ذریعے اس کا خروج لگا کر سفر کروائیں گے یہ سفر بہت ہی کم خرچے میں کیا جائے گا کوئی بھی پاکستانی، انڈیا، بنگلہ دیشی، نیپالی، نیز کے کسی بھی ملک کا ہو آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے آپ کی سٹین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ تین سے چار روز میں آپ کو پروپر پروسس کے ساتھ امبیسی کے ذریعے اپنے ملک بھیجرائیں گے اگر کسی صورت نمبر پر رابطہ نہ ہو رہا ہو تو ایمو یا واتس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں باعتماد طریقے سے شور گارنٹی کے ساتھ آپ کو آپ کے وطن پھیج دیا جائے گا ناظرین اگر کسی شخص پر کیس ہے یا وہ مطلوب ہے یا لین دین چل رہا ہو یا لڑائی جھگرا چل رہا ہو تو وہ لوگ رابطہ نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سوشل میڈیا سائٹس پر بہت خبریں چل رہی ہیں کہ سعودی عرب پھر سے اپنی انٹرنیشنل فلائٹس کو 31 دسمبر 2020 کو سٹارٹ کرنے والا ہے تو جانتے ہیں اس حقیقت کے حوالے سے کہ کتنے چانسز ہیں سعودی عرب اپنی انٹرنیشنل فلائٹس کو 30 دسمبر 2020 کو پھر سے اوپن کرے گا یا نہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیلحال دنیا میں جو کرونا کی نئی قسم دریافت ہوئی ہے اس نے کافی حلچل مچا دی ہے حالانکہ جو کوویڈ کی ویکسین آگئی ہے لیکن نئی قسم نے پھر سے تہلکہ مچا دیا ہے اور بہت سارے ممالک نے اپنی تمام ترسر حدیں بند کر دی ہیں اب سعودی عرب نے بھی اپنی انٹرنیشنل فلائٹس کو ایک ہفتے کیلئے سسپینڈ کیا ہوا ہے بہت سارے لوگ کومنٹ سیکشن میں اور سوشل میڈیا سائٹس پر کلیرلی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 31 دسمبر 2020 سے انٹرنیشنل فلائٹس پھر سے اوپن ہو رہی ہیں تو ناظرین یہاں آپ کو سعودی عرب منسٹری آف انٹیریر کا اناؤنسمنٹ یاد دلاتے چلیں جس میں بتایا گیا تھا کہ فیلحال کے لیے سعودی عرب کی انٹرنیشنل فلائٹس ایک ہفتے کیلئے سسپینڈ ہونے والی ہیں لیکن اس میں مزید ایک ہفتہ تو سی ہو سکتی ہے اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا بلکل نہیں لگتا کہ 31 دسمبر 2020 کو انٹرنیشنل فلائٹس پھر سے ریزیوم ہوں گی ناظرین ہم سب چاہتے تو یہی ہے کہ ریزیوم ہو جائیں فلائٹس لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے چانسز بہت کم نظر آ رہے ہیں چھٹی پہ گئے ہوئے لوگوں کے لیے کوئی پرابلمز تو نظر نہیں آ رہی کیونکہ آٹومیٹیکلی ان کا ڈیٹا سسٹم میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور کسی بھی قسم کی دشواری ان کو نہیں آنے والی تو مطلب آپ آرام کیجئے اور کسی بھی قسم کی مشکل آپ کو نہیں آئے گی امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ